اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ وار سپورٹس راؤنڈ اپ کا جس کے لئے ہمارے ساتھی غزنفر حیدر اس وقت سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں تو غزنفر آج ہم بات کا آغاز باکسنگ سے کر رہے ہیں باکسنگ سے شروع کر رہے ہیں برطانوی ہیوی ویڈ چیمپئن ٹائسن فیوری نے سویڈش باکسر آٹو والن کو بارہ راؤنڈ کے مقابلے کے بعد شکست دے رہی ہے یہ وہی مائچ ہے جس میں ان کی آنکھ پہ بہت شدید چوٹ لگی تھی یہ بلکل وہی مائچ ہے اور اس مائچ کی کچھ تصاویر جہاں ہم ناظرین کو دکھاتے چلیں اور یہ بتاتے چلیں کہ یہ تصاویر آپ کے لئے تکلیف کا باعث ہو سکتی ہیں آٹو والن نے تیسرے راؤنڈ میں ٹائسن فیوری کی دائیں آنکھ کے اوپر ایک زوردار پنچ مارا ایک زوردار مکہ مارا جس کے بعد ان کی آنکھ کے اوپر شدید چوٹ آئی اور رنگ کے پاس موجی ڈاکٹر نے رنگ سائی ڈاکٹرز ان کو کہا جاتا ہے فیوری کا مہینہ کیا اور کہا کہ وہ مائچ جاری رکھ سکتے ہیں ان کو اجازت دی گئی کہ آپ آگے راؤنڈ کھیل سکتے ہیں لیکن مائچ ختم ہونے کے بعد ٹائسن فیوری کی آنکھ کے اوپر سینٹالیس ٹانکے لگے ہیں فورٹی سیون سٹیچز لگے ہیں اور ٹائسن فیوری کا مائچ کے بعد کہانا تھا کہ جب ان کو یہ چوٹ لگی اس کے ایک یا دو راؤنڈ کے بعد ان کو نظر آنا جو ہے وہ بند ہو گیا تھا اور ساتھ یا آٹھ راؤنڈ انہوں نے ایک آنکھ اور تجربے کی مدد سے لڑے ہیں اچھا ویسے اگر اتنی خطرناک اتنی شدید چوٹ آپ کو لگے تو کیا مائچ کو روک نہیں دینا چاہیے تھا یہ بحث ویسے ابھی بھی جاری ہے اور جو ان کے حریف ہیں آٹو والن وہی کہتے ہیں کہ رنگ سائی ڈاکٹرز کو مائچ روکنا چاہیے تھا اور مائچ انہوں نے اس لیے نہیں روکا کیونکہ ٹائسن فیوری ایک بڑے باکسر ہے اور بہت زیادہ پریشر تھا اور اگر وہ ان کی جگہ ہوتے تو شاید یہ مائچ جو ہے وہ روک دیا جاتا اگر تاریخ لیے آہا سے دیکھا جائے تو بہت سے باکسنگ مائچز میں اس سے چھوٹے زخموں پر مائچ روکا گیا ہے لینوکس لویس اور اور ویٹالی کلشکو جو تھے یکرین باکسر ان کا مائچ تھا اسی طرح کا پن جو ہے وہ ویٹالی کلشکو کو لگا تھا لینوکس لویس نے مارا تھا جس کے بعد جو ہے ریفری نے مائچ روک دیا تھا تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ریفریز اور ڈاکٹرز آپس میں ڈیسائیڈ کر کے وہیں پر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مائچ روکے گئے نہیں کیا کوئی قوانین نہیں ہے باکسنگ کے لیے کہ اگر یہ ہو جائے تو روک دیں یہ ہو تو نہ روکے باکسنگ کبانین یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چوٹ کی صورت میں ڈاکٹر اور ریفری ایک جسے ایک ساتھ مشارہ کر کے مائچ روک سکتے ہیں لیکن تب جب انہیں یہ لگے کہ باکسر جو ہے وہ مائچ جاری نہیں رکھ پائے گا یا تو انہیں ایسا لگے کہ یہ چوٹ جو ہے وہ بطر ہوتی جائے گی جیسے کہ اس مائچ میں آپ نے دیکھا کہ چوٹ کے بعد ہر راؤنڈ کے شروع ہونے سے پہلے ڈاکٹر جو ہے ٹائسن فیوری کی چوٹ کا معینہ کر رہے تھے کہ انہیں چوٹ لگی ہے یا یہ بط سے بطر ہوگی اچھا میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ باکسنگ میں اس طرح کی چوٹیں لگنے کے بعد باکسر کو لانگ ٹرم ڈامیج خدا نہ خاصہ موت کا بھی تسامنا دینا پر سکتا ہے جب سے باکسنگ کا کھیل شروع ہے تب سے اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ایک بہت ایک مشہور کیس ہے دوہزار تیرہ کا جس میں محمد عبدالسلاموف تھے وہ روسی باکسر تھے اور انہیں دس راؤن تک بہت زیادہ ان کو مار پڑی تھی بہت زیادہ انہیں پنچز کھائے تھے اور وہ کومہ میں چلے گا اور پر پیرلائز ہو گئے خزنفر حیدر ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ